بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیس ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم دے گی دلیم بنانے جا رہے ہیں جسے حلیم بھی کہتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو تمام انگریڈنٹس سمجھ آ جائیں کچھ سیکرٹ انگریڈنٹس اس میں میں ڈال رہی ہوں جو کہ بہت ٹیسٹی بناتے ہیں اندلیم کو تو بنا چلتے ہیں بنانے کے پروسس کی طرف ہم نے ایک کپ ماش کی ڈال لے لی ہے ایک کپ چنے کی ڈال لی ہے ایک کپ ہم نے مسہور کی ڈال لی ہے اور ایک کپ ہم نے مون کی ڈال لی ان چاروں ڈالوں کو ہم نے اچھے طریقے سے بھگو کے اوور نیٹ بھگو کے رکھ دینا ہے یا چھے سے آٹھ گھنٹوں کے لیے بھگو دینا ہے اب ہم نے ہاف کیجی گھندم لی ہے اور ہاف کیجی جو لیے ہیں جنہیں ہم نے الادہ دھوکے اچھا طریقے سے بھگو دیا ہے اب ایک کپ چاول لیے ہیں ان کو بھی الادہ بھگو دینا ہے اور ایک کپ مکہی لی ہے جسے بھگو دینا ہے دو گھنٹے بعد اُبلنے کے لیے رکھ دینا ہے ہافٹی سپون ڈال کر جب تک یہ گل نہ جائے گل آ کر انہیں گرانڈ کر لینا ہے اب ایک کڑائی ہم نے چولے پر رکھ لی ہے جس میں ہم نے ایک کپ اویل ڈالا ہے چولا ہمارا لو میڈیم پر ہے اس کے اندر ہم ایک ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے ہم نے جسے ہم نے فرائی کرنا ہے اس کا کچھاپن ختم کرنا ہے ہم نے تاکہ اس کی جو سمیل آتی ہے وہ ختم ہو جائے اب یہاں پر ہم نے ون کیجی بیف لیا تھا آپ چاہیں تو زیادہ بیف بھی ڈال سکتے ہیں یا مٹن بھی ڈال سکتے ہیں چکن بھی ڈال سکتے ہیں پروسس یہی رہے گا بس گوشت آپ جو بھی ڈالنا چاہیں آپ کی مرضی ہے تو ون کیجی یہ گوشت ہے جسے ہم نے 99% ککر لیا تھا ککر کے اندر اچھے طریقے سے گلا لیا تھا ہاف ٹی سپون ڈال کر اور اس کے میں نے ریشے بنا لیا تھے تو یہ گوشت ہم نے فرائی کرنا ہے یہاں تک کہ یہ لائٹ براؤن ہو جائے تاکہ اس کے اندر سے جو ایک کلر ہے وہ اس کا چینج ہو جائے تو چولا ہمارا میڈیم پر ہے اسے ہائی نہیں کرنا لسن اور آئل کے ساتھ اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے اب یہاں پر کچھ مسالے ہیں جو میں نے پاورڈر فارم میں پیس لیے تھے وہ سکرین پر اب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے 1 ٹیبل سپون سالٹ ہے 2 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہے 1 ٹیبل سپون ڈرمریک پاورڈر ہے 2 بے لیوز ہیں 2 ٹیبل سپون وائٹ ڈ بلیک کیومن سیڈز ہیں 7 بلیک ڈ گوین کارڈیمم ہیں 1 ٹیبل سپون ڈرائی کری لیوز ہیں 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر ہے 2 ٹیبل سپون جنجر اور گارلک پاورڈر ہے half cup ڈرائی فرائی آنین ہے اور 3 ٹیبل سپون مسترد سیڈز ہیں half cup curry لیوز ہیں اچھا یہ ریپیٹ ہو گئے ہیں دوبارہ اور ایک جائفل کا دانہ تھا جسے میں نے اچھے طریقے سے پیس کے پاورڈر شیپ میں سارے مسالوں کو بنا لیا تھا فارم میں اور اب میں نے یہ مسالے گوشت کے اندر شامل کر دی ہیں تھوڑا سا 2 ٹیبل سپون پانی ڈال کر ان کو فرائی کیا ہے تو یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا تھا گوشت ہمارا اب یہ جو دالیں اور گندم اور جو تھا اسے میں نے اوور نائٹ بھگویا تھا اس کے بعد ان کو میں نے تقریباً گلنے تک ککر میں پکایا ہے ککر میں ان کو میں نے گلا لیا تھا پھر تھنڈا ہونے پر میں نے بلینڈر میں ان کو پیس لیا ہے تاکہ ہمارا پیسنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو گھوٹا لگانے کا پروسس ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور اس میں ایک اچھا سا لیس بھی بن جاتا ہے تو یہ تمام دالوں کو اور جو اور گندم کو میں نے اوور نائٹ بھگویا تھا اس کے بعد ان کو میں نے بوائل کیا تھا اور پھر تھنڈا ہونے پر بلینڈر میں پیس لیا تھا اب یہ اچھے طریقے سے پیس چکے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی دانہ نظر نہیں آرہا اسے تھوڑا سا میں نے اور پکا لیا تھا تاکہ تھکنس آجائے اب جو گوشت میں نے فرائی کیا تھا وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً جو ڈالے اور جو ہے تقریباً نائٹی پرسنٹ کک ہو چکے ہیں اب ٹین پرسنٹ گوشت ڈال کر ہم نے انہیں کک کرنا ہے گھوٹا لگانا ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک تاکہ اس میں ایک ریشہ سا بن جائے تو یہ سارا گوشت میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھئے گا اس میں اگر آپ کو مرچ یا نمک کم لگے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر تقریباً پکتے ہوئے ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہو چکے ہیں یہ تقریباً اس میں دیکھیں کتنی اچھی تکنس آ چکی ہے اور یہ دیکھیں ریشے بن چکے ہیں دال اور گوشت کے اچھے طریقے سے ریشے بن چکے ہیں ایسے ہی ریشے اور کسٹنسی ہم چاہتے تھے یہ دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہیں بن کے تیار ہو چکی ہے آپ اس کو اس فارم میں لے کر آئیے کہ اس کی ریشے بنیں جب آپ چمچ سے اوپر اٹھائیں تو ریشے جو ہے وہ اس کے اندر نظر آئیں تو یہاں پر اب ہم ہماری دلیم بن کے تیار ہو چکی یہاں چاہیں تو آپ اس کے اوپر پیاس کا بگار لگا سکتے ہیں مگر میں نے نہیں لگایا میں نے تمام ان گلیڈرز کو علیدہ رکھا ہے تاکہ گارنشنگ کے لیے تاکہ جس کی جو مرضی ہو اپنے مرضی سے گارنش کر کے لے سکتا ہے تو یہاں پر چھولا ہم بند کر دیتے ہیں چلتے ہیں فانل پروسس کی طرف یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری دلیم بن کے تیار ہو چکی امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریشے بھی پسند آئی ہوگی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تینکیو سو مچ فی امان اللہ